صرف بابری مسجد کیوں توڑی تھی کیونکہ لوگ کلیم کرے تھے کہ وہ رام للا کا جنم ستھان ہے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر 1857 جو ہے 1857 سے پہلے کبھی ادھر نماز پڑی گئی تھی کہ نہیں مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہندو ادھر ضرور ورشپ کرتے تھے مسلمان جو ہیں اس ہندوستان میں حملہ باہر سے آئے اب اناؤگریشن دور کتنا رہ گیا ہے تقریباً ایک مہینہ باقی ہے تو اب دنیا جو ہے اگر سچ مچ وہ رام جنم ستھان تھا میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو انویجن یہاں پہ ہوتے رہے انویڈرز اور کلونیلیزم کا بدلہ اب لینے کے لیے بھارت تیار ہو جوڑا ہے ہر ہندو کو ہر ہندوستانی کو پتہ ہے کہ وہ رام جنم ستھان تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہ سچائی کو آنا باہر آنا بہت ضروری تھا کہ مندر وہیں بنائیں گے پاکستان کے لوگوں کو ہسٹری نہیں پتا ہے ان کی ہسٹری صرف اور صرف محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے پرویج مشرف سے ختم ہو جاتی ہے پرشنی یہ ہے کہ جدیہ میں قریباً سو کے آسپاس مسجدیں تھیں صرف بابری مسجد کیوں توڑی گئی پورے بھارت میں ہجاروں لاکھوں مسجدیں ہوں گی اور میں تو جانتا ہوں کہ مسجدیں کہیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو صرف بابری مسجد کیوں توڑی ہے ہندوستان کی ایڈینٹیٹی کے اوپر ایک بدنما دھاگ تھا اور ہندوستان کسی دھرم کا میں جانتا ہوں انڈینز جو ہیں وہ سب سے پیار کرتے ہیں ہندو مسلم سیکھ کے ساتھ اور جو ایک سچا مسلمان ہے وہ تو خود بھی کہتا ہے کہ مسجد کسی بھی ویوادت جگہ پہ نہیں ہو سکتی کسی کا پوجہ ستھل توڑ کر کے مسجد بنا لینا یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے رام پربورام بھارت کی آستھا ہے چیتنا ہے جیسے مکہ سعودی عربیہ اور اسلام کی آستھا اور چیتنا ہے ہماری آستھا کا کیندر ہے بھگوان را سو اب یہ کہنا کہ مسجد بنا دی یہ بنا دی اس پہ کیا کہا جائے ساری دنیا جانتی ہے کہ میر باقی نے اجودھیا میں بھگوان شری رام کے مسجد کو توڑا اور وہاں پہ ایک مسجد کا نرمان کروایا تھا باقی لوگ پانسو سال سے لڑ گئے تھے کتنے کرولنکلرز نے لکھا کہ ان پانسو سال تک لگاتار وہاں لوگ ماتھا ٹیکتے رہے اور بی جے پی کی تو جو رائز ہے اس میں بھگوان شری رام کا یہ جو مندر کا ان کا شپت تھا کہ مندر وہیں بنائیں گے ہم جلدی ہی آئیں گے اس پر انہوں نے اپنی بات کو پورا کیا اور پھر دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جب تک اوپر والا نہیں چاہتا تب تک نہیں ہو پاتا کیونکہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ وہ رام للا کا جنمستان ہے تو اب دنیا جو ہے it deserves to know اگر سچ مجھ وہ رام جنمستان تھا ہر ہندو کو ہر ہندوستانی کو پتا ہے کہ وہ رام جنمستان تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہ سچائی کو آنا باہر آنا بہت ضروری تھا اور دروسری چیز ہندوزم as a culture as a religion as a tradition اس کو protect کرنا بھی as a ہندوستانی as a بھارتی یہ ہم سب کا فرض ہے چاہے ہم ہندو ہوئی یا مسلم لیکن اگر ہم بھارت میں رہتے ہوئی ہم سب کا فرض دیکھیں اپنا ایک تو ہمیں جو historical perspective ہے نا یہ ہندوستان کے اندر مسلم اور ہندو conflict جو ہے دیکھیں یہ ایک ہزار سال کی ایک history ہے کہ مسلمان جو ہیں اس ہندوستان میں حملہ باہر سے آئے ٹھیک ہے وہ تورک بھی تھے وہ پرشین بھی تھے افغان بھی تھے منگول بھی آئے ٹھیک ہے اور انہوں نے سلام کے نام پر جو ہے اس پہ اس ملک پہ جو ہے سات آٹھ سو سال تک انہوں نے اس پہ رہول کیا اور دیکھیں یہ انڈیا جو تھا یہ یہ تھا تو ہندو کا ٹھیک ہے نا یہ ہندوستان ہے ہندو ہندوستان سے ہے ہندوستان ہندو سے ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ آٹھ سو سے غلامی جو ہے وہ قبول کر لی یا اس ملکی میں انہوں نے گزارا وقت گزارا اپنا ٹھیک ہے اب وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے جو فارنر تھے غیر ملکی تھے اور وہ حملہ آور تھے وہ ان سے وہ کچھ مسلمان ساتھ لے آئے اور کچھ مسلمان جو انڈیجینیس لوگ تھے ہندوستان کے وہ کنولٹ ہوگے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو آرسو ایک ہزار سال کا یہ کنفلکٹ ہے کہ وہ ماسٹر رہے یہ غلام رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا دور اور زمانہ آتا ہے ٹھیک ہے ہم بیس صدی آجاتی ہے ورڈ وار ٹو ہو جاتی ہے اور اس میں ساری دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے دنیا کا انداز حکمرانی بدل جاتا ہے ریاستوں کی کفیت ہے وہ چیز ہو جاتی ہے اب نیشن سٹیرز بنتی ہیں کلونیال ازم کا خاتمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساری دنیا کی قوم ہیں از از نیشن وہ ازاد کر دیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں پارٹیشن ہوتی ہے ہم یہ کلیم کرتے ہیں مسلمان جو ہے کہ وہ جب یہ دور آتا ہے جہاں اب نو مور اسلام رول آور انڈیا ٹھیک ہے آٹھ سو سال تو ہم نے مزے سے گزارا یہاں پہ حکمرانی کی ٹھیک ہے اور جب جنائٹڈ اور کٹھے رہنے کا وقت آیا تو ہم مسلمانوں نے انڈیا میں کہا ہم اور ہندو دو الگ الگ نشن ہیں اور ہم کٹھے نہیں رہ سکتے آٹھ سو سال تک یا ہزار سال تک ہمیں یہ بات یاد نہیں آئی کہ ہم تو کٹھے رہے ہی سکتے ہم تو یہ قومی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک کو انڈو تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم مسلمان ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا یہ انڈیا تھا یہاں ٹیمپلز گرائے بھی گئے ہوں گے ان کی جگہ مسجدیں بھی بنائی گئے گئے یہ صرف دیکھیں یہ صرف انڈیا میں نہیں ہوا یہ نہیں ہو رہا یہ پوری انسانی ہیسٹر